مفتی صاحب مرزا محمد علی انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں میری کیا رائے ہونی وہ جو تمام علماء کی رائے ہے وہی میری رائے ہے کہ فتنوں کے زمانے میں پیدا ہونے والا ایک فتنہ ہے اور شیطان کے شتونگڑوں میں سے ایک شتونگڑا ہے دجال کے ہتیاروں میں سے ایک معصیر ہتیار ہے مجھے تو خطر ہے ان کے ایمان چلے جانے پر بہت زیادہ خطر ہے اور یہ بات میں کوئی خود سے نہیں کہہ رہا احادیث مبارک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتو بالحرم جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی لگائے گا میں اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا من اہان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی لگائے گا اس شخص نے مجھے سے اعلان جنگ چھیڑ دیا مجھ سے اعلان جنگ کر دیا اور آپ کو پتہ ہے اللہ اور اس کے نبی کے اعلان جنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان جب انسانوں سے لڑتے ہیں انسان جب انسانوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں تو قیمتی چیز چھین لیا کرتے ہیں کسی کی جان چھین لیں گے کسی کی مال چھین لیں گے کسی کی اولاد کو غلام اور بانیہ بنا لیں گے یہی زیادہ سے زیادہ کریں گے لیکن اللہ اور اس کے نبی کے ہاں نہ انسان کی جان قیمتی ہے نہ انسان کا مال قیمتی ہے اللہ نبی کے ہاں تو انسان کا ایمان قیمتی ہے اور اللہ اور اس کے نبی جب کسی کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں تو اس کا ایمان چھین لیتے ہیں تو مرزا صاحب کے بارے میں مجھے بہت خدشہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد ہی لوگوں کو علماء سے بدزن کرنا ہے ان کا مقصد ہی لوگوں کو علماء سے دور کرنا ہے یہ جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ ہے یہ کہ لوگوں کو اللہ کے نبی کے وارث سے دور کر دیا جائے لوگوں کو علماء سے کٹ دیا جائے اور جس دن لوگ علماء سے کٹ گئے جس دن لوگ علماء سے کٹ گئے اس دن شیطان کا اغوا کرنا آسان ہو جائے گا یہ جو ترک یورپ کا حصہ بن گیا اور ترک کے اندر ایک وقت یہ آیا تھا کہ قرآن کریم کا پڑھنا منہ آزان کا دینا منہ عربی زبان کے کسی لفظ کا کہہ دینا منہ کوئی عربی زبان کا لفظ نہیں بول سکتا تھا آزان کی اجازت نہیں تھی کمالتہ ترک نے کیا کیا تھا لوگوں کو علماء سے کٹ دیا رابطہ ختم کر دیا جب بکریاں بغیر چرواہیں کے رہ جائے تو پھر بھیڑیوں کا شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے جب بھیڑیں بغیر چرواہیں کے رہ جائیں تو پھر بھیڑیوں کا شکار کر لیتے ہیں مرزا صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو علماء سے اتقیاء سے فقہہ سے محدثین سے دور کر کے پھر ان کو ساتھ جو چاہیں مرضی کریں ان کو جو نظریات دیں گے وہ لے لیں گے لیکن یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کا شکر ہے یہاں کے علماء نے قربانیہ دی ہیں تو کم از کم انشاءاللہ یہاں ان کے یہ مضموم عزائن پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو میں نے عرض کیا کہ ان کا مقصد ہی لوگوں کو علماء سے کٹ دینا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے تو لوگوں کو علماء کے ساتھ جوڑنے کا کہا ہے علماء کے ساتھ جوڑے بغیر کبھی کسی میں تقوی نہیں آسکتا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اے ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والوں متقی بنو متقی بنو یا اللہ کیسے بنے تو آگے اللہ نے کہا سچو کے ساتھ جمٹ جاؤ اللہ والوں کے ساتھ جمٹ جاؤ علماء حق کے ساتھ جمٹ جاؤ ان کے ساتھ جمٹنے سے اللہ تمہیں متقی بنا دیں گے یہ تو وہ طبقہ ہے جن سے مرزا صاحب کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جن اللہ تعالی کہہ رہے ہیں میں نے ان کو چن لیا ہے ثم اغرثنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا میں نے اپنے خاص بندوں میں سے کچھ خاص الخاص کو اپنی کتاب کے لئے چن لیا ہے اللہ کی چنے ہوئے ہیں یہ مرزا صاحبینی سے کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء و رثت الانبیاء یہ جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں یہ نبیوں کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں یہ نبیوں کا مشن آگے پھیلاتے ہیں اور مرزا صاحب انہیں سے کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ساری امت کو بغیر چرواہوں کے چرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مرزا صاحب معذرت کے ساتھ یہ ہمارے دیس میں ایسا نہیں ہو سکتا یہ بر سغین میں کم از کم ایسا نہیں چل سکتا تو جس تین علماء ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ تو قیامت کی طرف اشارے کر رہے ہیں علم ختم ہوگا قیامت آئے گی اور علم کیسے ختم ہوگا آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائیں گے روح زمین سے علماء کو فوت کرنا شروع کر دیں گے علماء ختم ہوگے علم ختم ہو جائے گا علم ختم ہوگا زوال شروع ہوگا پھر شیطانیت شروع ہوگی شہوانیت شروع ہوگی بمراہیاں راج کریں گی اور اللہ قیامت کو بپا کر دیں گے تو اسی طریقے سے تو یہ اللہ قیامت لے کر آئیں گے پھر آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرما ایک زمانہ آئے گا جب علماء ختم ہونا شروع ہوں گے اتخذ الناس رؤوسن جو حالا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدہ بنائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا پیش ہوا بنائیں گے وہ لوگ جو نہ علماء ہوں گے جنہوں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑا ہوگا جو صرف اپنی چرب زبانی بد زبانی تیز کلامی کی وجہ سے لوگوں کو لیڈر بن جائیں گے اور باتیں کر کر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ مذہبی سکولرز ہیں ان کی بات ماننی چاہیے ان کے پیچھے چلنا چاہیے لیکن ان کے پیچھے چلنے والے کیا ہوں گے آزان سن کے نماز کی طرف نہیں آئیں گے زکاة کے مسائل سن کے زکاة نہیں دیں گے پیسے ہوں گے حج کو نہیں جائیں گے ایسے لوگوں سے بحث مباسہ جتنا مرضی کروالیں گھنٹوں سے آپ لیکچرز لے لیں باتیں بہت کریں گے لیکن انہیں دیکھ کے اللہ یاد نہیں آئے گا آپ علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ من اولیاء اللہ یا رسول اللہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے تو مجھے بتائیں کیا کسی کو جعوید غامدی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے مجھے بتائیں کیا کسے کوئی مرزا علی انجینئر کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے انہیں سن کر تو انسان کے اندر بحث کا مادہ بڑھ جاتا ہے انہیں سننے کے بعد انسان کے اندر تیزی آ جاتی ہے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور دین سے پیچھے ہٹنے کی راہے ہموار کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے دلیلیں مل جاتی ہیں دلیلیں مل جاتی ہیں تو مرزا صاحب کو تو جو خاص مقصد ہے وہ لوگوں کو علامہ سے دور کرنا انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا باتوں کے نشتر چودہ صدیوں میں ہر ہر طبقے پہ چلا دیئے ہر ہر مکتب فکر وارے پہ چلا دیئے یہ اپنے علمی نشہ میں علمی نشہ میں اتنا اگے بڑھ گئے اور علمی تکبر اتنا آگیا کہ انہوں نے نہ تو صوفیاء کی جماعت کو چھوڑا نہ صلحہ کی جماعت کو چھوڑا نہ خانقاہوں والوں کو چھوڑا نہ تبلیغی مراکز والوں کو چھوڑا نہ مدارس والوں کو چھوڑا نہ مساجد والوں کو چھوڑا نہ مفسرین کو چھوڑا نہ محدثین کو چھوڑا نہ ہی آئمہ کو چھوڑا سب کی غلطیاں سب پر جا بجا تنقید کرنا اور تو اور یہاں پر بس نہیں کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عالم اجمعین جیسی پاکیزہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوانہم میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی اللہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جب جنت والے جنت میں جانا چاہیں گے اور جنت والوں کو جو سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے دیا جائے گا وہ یہ دیا جائے گا اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ میں تم سے راضی آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا جنت والوں کو سب سے بڑا انعام یہ دیں گے یہ انعام یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو دنیا میں دے دیا میرے نبی دنیا سے جب پردہ فرمائے ہیں تو اس سے پہلے کیوں کر گئے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخیدو من بعد غرضہ ہر جمعہ کو ساری دنیا کے خطیب اس جملے کو اپنی عوام کو سناتے ہیں اپنی مختدیوں کو سناتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا لوگو اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا تو مرزا صاحب نے کس کس کو نہیں چھوڑا کبھی حضرت عمر کو بیداتی کہہ دیتے ہیں کبھی حضرت عثمان کو بیداتی کہہ دیتے ہیں اور آگے زبان بڑھتے بڑھتے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو پتہ نہیں یہ شخص کہاں تک چلا جاتا ہے جن لوگوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے بات کرنے سے منع فرمایا ان کی خوبیاں ہی بیان کرنے کا حکم دیا ان کے خلاف زبان درازی کرنے والے کو مجنم اور گنے گارہ ٹھہرایا ان کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کا کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا تو مرزا صاحب ان لوگوں کی غلطیاں نکال دیتے ہیں ان لوگوں کی غلطیاں نکالنے پر لگے ہوئے تو یہ کیا ہے یہ کسی جنڈے پر کام کر رہے ہیں تو جو میں نے کہا نا یہ موجودہ زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے اگر یہ چل پڑا تو ہزاروں لاکھوں نے ایک بہت بڑی یوت کو گمراہ کر کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے یہ فتنے اچھا کوئی آج سے نہیں پھیل رہے یہ آج سے نہیں پھیل رہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ سے پھیلنا شروع ہو گئے تھے آپ مجھے بتلائیں ایک بات آپ علیہ السلام اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ موجود ہیں زمینی طاقتیں بھی آسمانی طاقتیں بھی اللہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں آپ علیہ السلام کے دین کو پھیلارہیں پہنچارہیں آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بادشاہ خلیفہ نبی ہیں ساری طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کے پڑوس میں ایک شخص مسیلمہ قذاب کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعویٰ کے پیچھے دو چار سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں یعنی آپ سوچیں ذرا کہ نبی آخر الزمان وجود ہیں اور ایک شخص پڑوس میں کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے ماننے والے بھی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہو جائے تو یہ فتنے تو اللہ سے پھیلاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کھڑا کون ہے کھوٹا کون ہے اللہ والے کون ہے اور کون اللہ والے نہیں ہے اللہ یہ فرق کرواتے ہیں اللہ یہ فرق کرواتے ہیں تو یہ فتنے تو اس وقت سے چلتے 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 آج اور قیامت تک چلیں گے باقی یہ کہنا کہ یہ قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں تو ایک بات تو معذرت کے ساتھ سننے والوں کو کیا پتا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حدیث مبارکہ سنا رہے ہیں انٹرنیشنل نمبر سنا کے فارغ ہو جاتے ہیں کہاں پتہ ہوتے ہیں لوگوں کو میں نے اپنی بھری مسجد میں بھری مسجد تھی یہ سوال کیا کہ آپ بچپن سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تکبیر تحریمہ بھری مسجد میں کسی ایک شخص کو نہیں آیا کہ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے تکبیر تحریمہ کیوں کہی جاتی ہے کیوں کہی جاتی ہے تو جن کے سامنے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اب یہ ان کو نہیں پتا قرآن پڑھ رہا رہا کہ قرآن ہی مرزا صاحب غلط پڑھتے ہیں جو شخص حافظ نہیں ہے اب مجھے انصاف کے ایک بات بتلائیں ایک شخص حافظ نہیں ہے ایک شخص کاری نہیں ہے ایک شخص عالم نہیں ہے ایک شخص مفتی نہیں ہے وہ بیٹھ کر قرآن بھی سنائے وہ بیٹھ کر احادیث مبارکہ کی تشریح بھی کرے وہ بیٹھ کر فتوے بھی دے وہ بیٹھ کر آئمہ پر تنقید بھی کرے وہ بیٹھ کر مفسیرین کی غلطیاں بھی نکالے وہ بیٹھ کر آئمہ اربعہ کو بھی کہے کہ ان سے یہ یہ مسئلہ غلط ہو گیا وہ بیٹھ کر صوفیاء کی جماعت سے بھی کہے انہوں نے یہاں یہاں فتنہ پھیلایا یہاں یہاں ڈنڈیاں ماری تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے ایک چیز پڑھی ہی نہیں صرف اردو کتابوں کو دیکھ کر بحث کرنا اور بات کو کھینچ کھینچ کر وہ اتنی دور تک لے جانا کہ وہ ایک تماشا بن جائے کیا ایسا ہوتا ہے چاہیں کیا دنیا کے کسی اور فیلڈ میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے میڈیکل کو نہیں پڑھا میڈیکل کالیج بھی نہیں گیا میڈیکل یونیورسٹی بھی نہیں گیا اردو کی چند کتابیں دیکھ کر دوائیوں کے نسخے پڑھ لئے اور بعد میں سرجنوں پر تنقید کرنے لگا تو کیا کوئی اس کی تنقید کو تسلیم کرے گا کیا کوئی اس کی باتوں کو مانے گا اچھا کیا ایک آدمی وہ انجینئرنگ کالیج نہیں گیا اس نے انجینئرنگ یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی اور بیٹھ کر وہ سیول انجینئروں کو مشورے دے آپ نے پول میں یہاں غلطی کر دی آپ نے یہ بریش ٹھیک نہیں بنایا یہ روڈ ٹھیک نہیں ہے تو کیا اس کی اس تنقید کو کوئی تسلیم کرے گا کوئی بھی نہیں جب یہاں کوئی تسلیم نہیں کرتا ایک سخص کی لائن نہیں ہے تو دین کے بارے میں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں تو مرزا شاہد کی تو یہ لائن نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے تو بنایا تھا یہ پنکھے ٹونٹیاں ٹھیک کرنے کے لئے وہی بندر کے ہاتھ لگی ادرنگ کی گانٹ پنساری بن گیا اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کسی اور شوق تھا تو مدرسے میں جا کے پڑھتے شوق تھا تو قرآن کریم کا حفظ کرتے شوق تھا تو عالم بننے کا حدیث مبارکہ کو یاد کرتے شوق تھا تو عربی زبان کو سیکھتے شوق تھا تو فقہ کو سیکھتے سیکھا کچھ بھی نہیں اردو کتابوں کو پڑھ کر تنقید کرنا شروع کر دی تو یہ چیزیں گمراہی نہیں لے کر آئیں گے کیا لے کر آئیں گی قرآن یہ غلط پڑھتے ہیں مسائل یہ غلط بتاتے ہیں احادیث کی تشریح یہ غلط کرتے ہیں فقہہ کا تو ان کو پتہ کوئی نہیں ہے ان کا کام نہیں ان پر کلام کرنا لیکن کلام کرنے سے باز نہیں آتے تو یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہماری نوجوان نسل کو گمراہیوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں گمراہیوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں یہ کہنا کہ جناب قرآن و احادیث سے بات کرتے ہیں آپ کو بتلاؤں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں کے خلاف بخاری شریف لکھی وہ کون تھے معتزلہ اور خوارج اور یہ اپنے گمان میں بڑے دندار لوگ تھے شدت تھی خوارج کیا تھے یہ وہی تو تھے جو کہا کرتے تھے حسبنا کتاب اللہ یہ قرآن کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے اتنے بہترین ان کے اندر علماء تھے لیکن سنت سے ہٹے ہوئے تھے صحابہ کی جماعت سے ہٹے ہوئے تھے تو سوائے گمراہی کے ان کے مقدر میں کچھ بھی نہ آیا یہ کہا کرتے تھے حسبنا کتاب اللہ ہمیں تو اللہ کا کلام کافی ہے حضرت علی منبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت علی جیسی ہستی کو کہہ رہے ہیں بدبخت تین الحکم اللہ لیلہ علی ہم تیرے فیصلے نہیں مانیں گے ہمیں تو اللہ کے فیصلے کافی ہیں جملہ تو بڑا اچھا تھا کہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرنے کیلئے کافی ہے علی تمہاری بات نہیں مانیں گے تو حضرت علی نے تاریخ کی جملہ ارشاد فرمایا تھا جو آج مرزا صاحب پر بھی فٹ آ رہا ہے وہ کیا فرمایا تھا کلمت الحق اورید بھی الباطل ہاں کلمت حق کا ہے بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس سے ارادہ فساد کا ہے اچھی چیزوں کا سہارہ لے کر بگاڑ چاہتے ہیں تو مرزا صاحب بھی قرآن و احادیث کے ریفرینسز دے کر امت میں بگاڑ چاہتے ہیں علماء سے کٹنا دور کرنا چاہتے ہیں ارے اللہ تعالی نے تو آپ علیہ السلام نے علماء کے قریب آنے کا حکم دیا ان کے ساتھ جڑ جانے کا حکم دیا ہدایت تو انہی سے ملے گی اللہ نے انہی دقین کو ہدایت کے چاراغ بنائے ہیں یہی ہدایت کے سورج ہیں انہی سے اللہ تعالی قرآن و احادیث کا علم دیں گے تو میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ خدارہ اور کریں یہ آہستہ آہستہ یہ وہی طریقہ واردات ہے جو خوارج کا تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آنا اور آپ کو بتلاوں مجھے بات یاد آگئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم خوارج کے ساتھ مناظرے کیلئے جا رہے ہو تو قرآن کریم کو بطور دلیل پیش نہ کرنا تو حضرت ابن عباس فرمایا لگے اے مسلمانوں کی خلیفہ میں تو وہ شخص ہوں جسے ہر ہر آیت کا شانی نزول پتا ہے تو میں کیوں قرآن کریم کو بطور دلیل پیش نہ کروں تو حضرت علی نے فرمایا تھا اگر تم ایک آیت پیش کرو گے وہ دوسری آیت اس کی عرد میں پیش کر دیں گے دوسری آیت کہا پھر حدیث مبارکہ پیش کرو کہا حدیث مبارکہ بھی پیش نہ کرنا تو ایک موقع کی حدیث مبارکہ پیش کرو گے وہ دوسرے موقع کی حدیث مبارکہ پیش کر دیں گے کہا سنت رسول کو پیش کرنا آپ علیہ السلام کا طریقہ پیش کرنا کس موقع پر آپ علیہ السلام نے کیا کیا صحابہ کا عمل پیش کرنا کہ صحابہ کرام نے کس موقع پر کیا کیا اور آپ علیہ السلام اس موقع پر خوش ہوئے وہ پیش کرنا اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہوگا تو مرزی صاحبی یہ تو کرتے ہیں قرآن حدیث پیش کر کر لوگوں سے صحابہ سے کارتے جاتے ہیں صحابہ کا جو عمل تھا جو ہمارے لئے خجت ہے جو دلیل ہے جس پر چل کر ہمیں ہدایت ملے گی لوگوں کو ان سے دور کرتے جاتے ہیں اپنی مطلب کی تشریح اپنے مطلب کی تفسیر اپنے مطلب کے جو ہے وہ فقی نکات بیان کرتا رہتا یہ شخص کہاں کہاں غلطیاں نہیں کرتا کہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ تفسیر معتبر ہے وہ تفسیر جو کسی غیر مسلم نے پہلی مرتبہ پڑھ کر کی ہو مسلمان کی تفسیر کا اعتبار ہی نہیں تینکس فور واشنگ پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی سفیان